وقت انتہائی مختصر ہے علماء اکرام سٹیک پہ کثیر تداد میں تشریف فرما ہے علماء اکرام اور قائدین کے درمیان اور آپ کے درمیان زیادہ حائل نہیں ہونا چاہوں گا آج چند منٹ جس عنوان پہ اظہارِ حیال کرنا چاہتا ہوں وہ ہے وہ نصیحتیں جو جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی تھی پہلی نصیحت جو کائنات کے امام نے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی تھی وہ نصیحت کیا تھی وہ نصیحت تو سیدنا ابو حریرہ کے لیے تھی لیکن سبق پرس آپ کو اور مجھ کو کائنات کے امام نے دیا ہے نبی پاک علیہ صلاة والسلام نے فرمایا صحابہ اکرام تشریف فرما ہے فرمایا تم میں سے وہ کون ہے جس کو میری وہ چیزیں دوں وہ چیز پہ پھئیہ کائنات کے امام نے فرمایا وہ نصیحت جو میں نصیحت تمہیں بتلاوں اور اس نصیحت کو تم آگے صحابہ اکرام اور عوام الناس تک پہچاؤ فقال ابو حریرہ کا رضی اللہ تعالیٰ عن فقلتو آنا یا رسول اللہ سیدنا ابو حریرہ نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عن اللہ کے نبی حکم کیجئے آپ کی نصیحت پہ میں ابو حریرہ عمل کروں گا تو نبی پاک علی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ابو حریرہ کہتے ہیں فیہہ دو نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاہہہ ذا بھی آدھییا وہ منظر کیسا ہوگا آسمانے دیکھا زمینے دیکھا وہ منظر جب نبی پاک علیہ السلام نے ابو حریرہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھاما ہوگا وہ منظر کیسا ہوگا سیدنا ابو حریرہ کہتے ہیں کہ محمد عربی نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں پکرا فعدہ حمسہ اور پانچ چیزیں گنمائی وہ پانچ چیزیں کیا تھی پہلی نصیحت ابو حریرہ حرام چیزوں سے پرہیز کر حرام چیزوں سے پچا تو لوگوں میں سب سے زیادہ متقی بڑھ جائے گا پھر رب کا قرآن بولا فرمایا اے لوگوں جو ایمان لے کرکی آئے ہو ایمان مالوں کو اللہ نے حکم فرما دیا جی اللہ جی کیا حکم ہے فرمایا کھاؤ پکیزہ چیزیں جو میں عرش والے نے تمہیں دی ہیں واشکروا للہ اور اللہ کا شکر ادا کرو سورة العراف میں رب کا قرآن بولا اسی طرح سورة العنام میں رب کا قرآن بولا فرمایا قلت آلو اطلو ما حرم ربکم اللہ تشرکو بہی شیعہ و بالوالدین احسانہ ولا تقتلو اولادکم من املاق نحن نرسککم و ایاهم ولا تقربو الفواہش ما زہر منها و ما بطن ولا تقتلو النفس التي حرم اللہ الا بالحق نبی پاک علی صلات والسلام نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ ذِمَاءَكُمْ وَأَمُوَالَكُمْ وَأَعْرَازَكُمْ قَحُرْمَتِ يَوْمِكُمْ حَاذَا فِي شَهْرِكُمْ حَاذَا فِي بَلَتِكُمْ حَاذَا نبی پاک علی صلات والسلام نے فرمایا اللہ نے تم پہ تمہارے مال تمہارے ہون تمہاری عزتیں عرام کرتی ہیں قَحُرْمَتِ يَوْمِكُمْ حَاذَا حَجَّةُ الْوِدَا کے موقع پہ جس طرح اس دن کے حرمت فِي شَهْرِكُمْ حَاذَا اس مہینے کی حرمت ہے فِي بَلَتِكُمْ حَاذَا اور اس مقدس شہر کی حتمت کو قرار دیا ہے اَنْ أَبِي حُرَيْرَةَ رَزِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰ أَن قَالَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لَيَاتِيَنَّا عَلَنَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِ الْمَرْءُ بِمَا آَحَذَ الْمَالِ عَمِنْ حَلَالٍ عَوْ مِنْ حَرَامٍ رواہ البحاری قائنات کے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان جہاں بھی جاہے اس کو مال آتا ہے مال کی حرز مال کی لالت مال کی تمنہ اس قدر اس کی کشش اس میں موجود ہے کہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ مال حلال آیا ہے یہ حرام آیا ہے ام المومن امی جی آئیشہ ستھی کا طیبہ طاہرہ متحرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور بھبانگے دول ماں آئیشہ کا نام آیا ہے وہ دنکے کی چاند میں ماں آئیشہ کے بھارے بخواس کرتا ہے وہیں اس تمسیال کورٹ کے شہر میں اور قائدین کے سامنے جب امجان کا نام لیا جائے تیری زبانے بد ہو جاتی ہے میں امجان کا نام لوں گا دونوں ہاتھوں سے امجان پہ درود پڑیے گا ام المومنین امی جی آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے جب سورة البقرہ کی آہری آیات کا نزل ہوا تو کائنات کے امام علیہ الصلاة والسلام گھر سے نکلے اور نبی پاک علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا تھا حرمت تجارت فی الخمر کہ اللہ تبارک و تعالی نے تم پہ تجارت کو شراب کی تجارت کو حرام کر دیا ہے انجاب ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ لَسَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَهُ عَامِلْ فِيْلِ وَهُوَ بِمَقْقَةً اِنَّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ حَرَّمَا لَيْكُمُ الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْعَنصَابِ وَالْعَزْلَامِ کہ ام المومنین سیدنا سیدنا چابر عبداللہ بن چابر فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا بے شک اللہ نے اور اس کے رسول نے تم پہ تجارت شراب جھوا پیروں کے ساتھ فالے نکالنے کے بھیک و تجارت کو حرام کر دیا عن المغیرت ابن شعبت رضی اللہ تعالی عنہ قالا قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ اللَّهَ حَرَّمَا عَلَيْكُمْ اُقُوكَ الْأُمَّحَاتِ وَوَعْدَ الْبَنَاتِ وَمَنَعَ وَحَاتِ وَقَرِحَ لَكُمْ قِيلَ وَقَال وَقَسْرَتَ السُّعَالِ وَإِزَاعَةَ الْمَحَالِ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرورِ قونین جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک ارش والے نے تم پہ ماں کی نافرمانیوں کو اور بیٹنیوں کو زندہ دھرگور کر دینے کو وَقَعِحَوَ مَنَعَ وَحَاتِرِ اور کوئی انسان چیز دے اس کو منع کر دیتا ہے اور جو تجھے دے تو اس کو حرام قرار دیتا ہے وَقَعِحَالَكُمْ قِيلَ وَقَال اور سرورِ قونین علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے تجھ پہ فضول بکبک کرنا نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو فرما رہے ہیں وَقَعِحَالَكُمْ قِيلَ وَقَال کہ تم پہ فضول بکبک کرنا فضول بکواس کرنا غلط الفاظ کا استعمال اپنی زبان سے کرنا جوٹ بولنے پہ پرہیز نہیں کرتا دگاہ گارنے پہ پرہیز نہیں کرتا ناکتول میں کمی کرنے پہ پرہیز نہیں کرتا فر فر اپنی زبان سے غلط بیانی کرتا جاتا ہے اپنے آپ کو عاشقِ رسول بھی کہتا ہے اپنے آپ کو محبِ رسول بھی کہتا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وَقَعِحَالَكُمْ قِيلَ وَقَال وَقَسْرَتَ السُّعَال وَإِزَاعَتَ الْمَال اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے تم پہ زیادہ سوال کرنے سے اور مال کو زائع کرنے پہ اللہ رب العالمین نے تم پہ حرام کر دیا ہے وقت انتہائی مختصر ہے شاہِ محسرم کی طرف سے اشارہ ہو جبا اشاروں میں اپنی بات کو احتتام کی طرف لیتا چلو دوسری بات وَرْسَا بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكْتَكُنْ عَقْنَ النَّاسِ کہا اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جا اللہ نے تھوڑا دیا ہے تب اللہ نے زیادہ دیا ہے تب اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جا رب العالمین تجھے دنیا میں سب سے زیادہ مالدھار کر دیں گے قَالَ النَّبِيُّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اِنَّ اللَّهَ يَبْتَلِي عَبْدَهُ بِمَا آتَاهُ فَمَنِ الرَّاسِيَا بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَهُ وَوَسَّعَهُ وَمَنْ لَمْ جَرْسَ لَمْ جُبَارِكْ لَهُ نبی پاک علی صلی اللہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالی بندے کو عزماتا ہے اس کو مال دیتا ہے تو پھر اللہ اپنے بندوں کو جب بھی عزمائش آتی ہے پریشانی آتی ہے تو اللہ کے نیک بندوں پہ ہی آتی ہے اللہ اپنے مومنین کو جن سے اللہ محبت کرتا ہے اللہ ان کا امتحان لیتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اپنے بندوں کا جس کو اللہ نے مال عطا کیا ہوتا ہے اللہ اپنے بندوں کو عزماتا ہے جو اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاتے ہیں ہر حال میں اس کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کو ایسے انسان کو ایسے فرض کو اللہ تبارک و تعالی اس کے مال میں اضافہ فرما دیتا ہے وَمَلَّمْ يَرْضَ لَمْ يُبَارِكْ لَهُ جو اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہوتا اللہ تبارک و تعالی اس کے مال میں برپت ہی نہیں ڈالتا تیسری نصیحت جو کائنات کے امام علیہ السلام نے ابو حریرہ کو کی تھی وہ نصیحت کیا تھی اے ابو حریرہ اپنے ہمسائے کا خیار رکھی تو سب سے زیادہ مومنین میں سے مومن بڑھ جائے گا نبی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ قالا قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالا جھا رجلن الان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی باق علیہ السلام کے پاس ایک عورت کا ذکر کیا گیا آنے والا آیا آقا کو آ کے کہتے ہیں اللہ آقا فلا عورت ہے بری نمازیں پڑھتی ہے برے روزے رکھتی ہے براہ ذکر اذکار کرتی ہے براہ صدقہ احرات کرتی ہے لیکن آقا اس میں ایک بات ہے کہ وہ اپنے ہمسائیوں کو ازہا دیتی ہے تکلیف دیتی ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہی آفیڈ نار وہ عورت جہنم میں جائے گی اس کے برعکس کائنات کے امام علیہ السلام سے ایک عورت کے متعلق سوال کیا گیا آقا بری پاک دامن ہے کام روزے رکھتی ہے کام نمازیں پڑھتی ہے کام صدقہ احرات کرتی ہے لیکن آقا ایک بات ہے اس کے ہمسائے اس سے ہوش ہیں ہمسائیوں کو کسی قسم کی تکلیف نہیں دیتی دکھ نہیں دیتی پریشانی نہیں دیتی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ عورت جنت میں جائے گی پانچویں نصیحت جو نبی پاک علیہ السلام نے اپنے پیارے صحابی ابو حریرہ کو کی تھی فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو حریرہ جو اپنے لئے پسند کرنا لوگوں کے لئے بھی وہی پسند کرنا وَقَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم لَا يُؤْمِنُ عَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبْوَ لِي أَحِيْهِ مَا يُحِبْو لِي نَفْسِهِ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے طیب طاہر متاہر زبان سے الفاظ استعمال فرمائے فرمایا تم میں سے کوئی تب تک مومن نہیں بان سکتا تب تک مومنین کے دھرچے کو نہیں بول سکتا آقا جی وہ کون ہیں فرمایا یہاں تک کہ وہ پسند کریں مَا يُحِبْو لِي نَفْسِ یہ اپنی ساتھ کے لیے پسند کرتا ہے جب اپنی ساتھ کے لیے چیز پسند کرنے والا اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز استعمال کرے گا تو نبی پاک علیہ السلام نے سیدنا بہرہرہ کو یہ نصیح سے فرمائی تھی اور حقیقی مانوں کے اندر پھر تو مومن کہلوانے کا حق رکھتا ہے صرف ایک منٹ میں آہی نصیحت بیان کر کے اپنی بات کو ہتم کروں پانچویں نصیحت جو سربڑے پونین علیہ السلام نے فرمائی تھی فرمایا فرمایا زیادہ ہنسنا زیادہ ہنسنا دھل کو مرتا کر دیتا ہے سربڑے پونین علیہ السلام نے فرمایا صحابہ جن چیزوں کا مجھے علم ہے جن چیزوں کا مجھے پتہ ہے اگر تمہیں بھی پتہ چل جائے تو تم رہنسو کم اور روز زیادہ باتیں تو درہ لمبی جوری کرنے کا ارادہ تھا لیکن پیچھے سے حکم بھی ہے اور شاہ محترم اور محترم یناب حافظ عبدالباسد شہو پوری حافظہ اللہ تعالی اور آپ کے درمیان زیادہ حیل بھی نہیں رہنا چاہتا صرف جاتے جاتے دین کا ادنا سا طالب علم ہونے کی حسیت سے اور اہلِ عدیث یوچ فورس کا ادنا سا کارکن ہونے کی حسیت سے آپ کو ایک لمحہ فکریہ دینا چاہتا ہوں جو نصیحتیں سیدنا جناب محمد رسول اللہ نے سیدنا ابو ہڑیرہ کو کی تھی ان نصیحتوں کو پلے بھاند لو اگر کامیابی چاہتے ہو اگر کامرانی چاہتے ہو اس دنیا میں اللہ کی رحمتوں کا نصول چاہتے ہو کل قیامت کے روز پیارے پیغمبر علیہ السلام کے ہاتھ سے حوزے گوسر پی کر کے جھنٹ میں آقا کی رفاق چاہتے ہو اللہ کے چہرے کا دیدار چاہتے ہو تو سعیو ان نصیحتوں پہ عمل کر لو قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کر لو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں بھی اور آہرت میں بھی تم پہ اپنی رحمتوں پرکات کا ندول فرمائے گا دعا کریں جو کچھ سنا سنایا اللہ اپنی بارگاہِ آلیہ میں قبول و منظور فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کانفرنس کو تا قیامت قائم دائم شاد اور آباد فرمائے سبحان رب کا رب العزتی امائی صفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین